آج میں آپ سے جو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے نہ صرف آپ کی بلغم، آپ کی خانسی، آپ کا نزلہ ٹھیک ہوگا بلکہ آپ کے اندر قوت مدافع بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ تین سے پانچ دنوں کے مسلسل استعمال سے آپ کا نزلہ، زکام، خانسی، بلغم، گلے کی اخراج ٹھیک ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم، ڈاکٹر نوید، ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدیل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام خانسی، نزلہ، زکام، بلغم اور حلق میں ریشہ یعنی کیرہ گرنے پر ہے حلق میں بلغم یا ریشہ گرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن میں سرے فیرست، الرجی، سگرٹ نوشی، ناک کی جلی کی سوزش، حاسبہ کی خرابی، فیپڑوں کے امراض وغیرہ اہم ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ مسائل اس وقت ہوتے ہیں جب موسم تبدیل ہوتا ہے ان کو چھینکے آتی ہیں، ناک بند ہو جاتا ہے، ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے خانسی آتی ہے، بلغم آتی ہے، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے گلے میں خارش، سوجن اور کانٹے چھنے کا احساس ہوتا ہے اگر آپ کو یہ تکالیف بار بار ہوتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی قوت مدافعت کمزور ہے آج میں آپ سے جو نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے نہ صرف آپ کی بلغم، آپ کی خانسی، آپ کا نزلہ ٹھیک ہوگا بلکہ آپ کے اندر قوت مدافعت بھی پیدا ہوگی آپ بار بار بیمار نہیں ہوں گے آج کا نسخہ نوٹ کر لیں بہت ہی آسان، گھریلو اور ایفیکٹیو ہے آج کے نسخے کا جو پہلا جوز ہے وہ ہے دارچینی اس کی آپ نے دو سٹک لینی ہے درمیانے سائز کی دو عدد اس کی سٹک لے لیں اور دوسرے نمبر پر آپ نے سبز علیچی لینی ہے یہ تین عدد لینی ہے تیسرے نمبر پر سونف، ایک چمچ چائے والا اور چوتھے نمبر پر ایک بڑا چمچ شہد شہد آپ اپنے ذرکہ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ سن لیں شہد کے علاوہ تمام چیزوں کو ڈیڑھ کا پانی میں ڈال کر ہلکی ہلکی آنچ پر پکائیں تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس کو چھان لیں اور حسب زائقہ اس میں شہد ملا کر نیم گرم پی لیں آپ اسے دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں شگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر شہد خالص ہو برنہ وہ شہد کے بغیر ہی استعمال کریں حاملہ خواتین اسے استعمال نہ کریں انشاءاللہ تین سے پانچ دنوں کے مسلسل استعمال سے آپ کا نزلہ، زکام، خانسی، بلغم، گلے کی خراش ٹھیک ہو جائے گی یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام امید ہے آپ لوگ ضرور سے فائدہ اٹھائیں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ و السلام